اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس پیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی سپورٹ اینڈززنس کو فالو کر کے ٹریڈنگ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جائے اسی کے ساتھ گائز میں آج کیسے ویڈیو میں آپ سے ایک فریش ٹوکن کی لسٹنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک نہیں دو ٹوکن یہاں پر لسٹ ہوئے ہیں without any کسی ٹائم لیمٹ کے تو یہاں یہ ٹوکن آپ کو کس طرح ایک اچھا فائدہ دے سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر بات ہوگی ایکسچینجز کی بھی میں آپ سے اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور کچھ اپشنز بھی ہیں کہ اگر آپ جسٹ تھرسٹے کے دن ایک سپیسیفک ایکسچینج پر آپ جسٹ یہاں پر پی ٹو بی میں یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کرنے کو مل سکتا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھیستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ all کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جس ٹوکن کی مارکٹ کے اندر دھوم تھی بونگ ٹوکن بی او این کے اس کی آج اچانک without any time limit without any public promotion اس کو لسٹ کر دیا گیا ہے bit get exchange پر کل کافی ہمارے فالورز تھے جن کا ویڈیو ائر ہونے کے بعد کیونکہ اسے سولانہ کے پمپ ہونے کے ساتھ جوڑا گیا تھا کہ اس کے جو ائر ڈروپس پروائیڈ کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بونگ کے پرائز مارکٹ میں پمپ ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں مزید so without any notice اس ٹوکن کو bit get exchange پر گائز آج لسٹ کر دیا گیا اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ زیرو ٹریڈنگ فیس میں ہے یعنی کہ آپ اسے جتنی مرضی بار بائے کریں سیل کریں آپ کی کوئی فیس یہاں پر ڈیٹک نہیں ہوگی bit get exchange پر اگر آپ کا bit get exchange پر دوستو اکاؤنٹ نہیں ہے تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر لنک کو فالو کر سکتے ہیں فردر اس کے پرائس کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا اور ایک اور option میں آپ سے یہاں پر share کرنے والا ہوں so guys اس کے ساتھ اس کے twitter account پر ایک option دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ میں نے خود بھی utilize کی ہے کہ every Thursday ایک خاص ٹائم پر صبح 9 سے لے کے شام 9 بجے تک اگر آپ bit get پر P2B میں اگر آپ USDT buy کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 20 ڈالر تک free as a a drop دیا جائے گا جسے آپ withdraw بھی کر سکیں لیکن صرف اور صرف Thursday کے Thursday آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں آپ اس option کو یہاں پر utilize کر سکتے ہیں then otherwise سب سے پہلے اگر آپ کا میں آپ کو یہاں پر ایک disclaimer دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا bit get exchange کو لے کر کوئی experience نہیں ہے پہلے آپ market میں جائیں اس کے بارے میں study کریں اسے سمجھیں اگر آپ کو لگے کہ اس exchange پر trade کرنی چاہیے تو definitely آپ کیجئے گا then otherwise leave this exchange اس کے ساتھ دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ bonk کے price کیا ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں so guys جیسے ہی یہ token اس وقت bit get exchange پر list ہوا یہ تقریباً 5058 سے یہ وہاں پر list ہوا ہے یہاں پہ coin market cap میں اس کی جو listing کی جو timing چل رہی ہے وہ obviously different exchanges کے حساب سے چل رہی ہے یعنی کہ 5049 5058 سے list ہونے کے بعد یہ مسلسل downfall کا شکار رہا ایک time پہ اس نے 5038 کا low لگا دیا اور اب یہ 5054 پر کھڑا ہے اس میں ابھی innovation zone کا سفصال چلتا رہے گا پہلے تو میں اپنی آرڈینس کو یہ بتا دوں کہ یہ pump and up ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب یہ last کہاں جا کر گرے گا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اگر ہم international analysis کی بات کریں تو international report کے مطابق اس token کو ایک سمجھ لیں بہت ہی risky token قرار دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ اس کے دو zero کم ہو جائیں گے دو یا تین کم ہو جائیں گے چند دنوں میں کیونکہ سولانا بیس این ایف ٹی کے یہ token ہے تو otherwise جو reality ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کہیں تین یا چار zero بڑھ نہ جائیں ہے تین چار تو نہیں بڑھ سکتے لیکن ایک zero مزید بڑھ سکتا ہے یعنی کہ یہ five zero سے six zero میں اگر convert ہو گیا تو یہاں پر اس کا جتنا بھی market میں بھی charm create ہوا ہے بونگ token کا کیونکہ اسے شیوہ انہوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تو لہذا یہ token اس وقت تو ڈیٹھ سو پرسنٹ پومپ ہے کچھ دیر پہلے یہ ڈائی سو پرسنٹ پومپ تھا تو یہ pump and dump کا سلسلہ بھی چاری ہے لہذا اب بڑھتے ہیں دوستو market کی طرف سو گائز یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں crypto market analysis کی and crypto news today کی کہ اس وقت تک کی news کیا ہیں سو گائز news تو یہ ہے کہ market میں سرمایہ جو ہے وہ دو بلین ڈالر کی شکل میں روٹیٹ ہو رہا ہے آٹھ سو اکیس آٹھ سو انیس کے درمیان point 50 پہ آیا ہے یہ وہ بی ٹی سی ڈومینس ہے جو چالیس اکتالیس تک پہنچ چکا تھا اور مسلسل بیٹکوائن کو سٹرونگ کر رہا تھا مدنائٹ سے اب تک گائز بی ٹی سی کے پرائز میں کوئی خاص مومنٹ نہیں ہو سکی نا ایتھریم میں لیکن آرڈ کوئن کی پوزیشن کیا رہی ہم نے کس میں سکسیس حاصل کی اس پہ بات کریں گے سو گائز آفٹر دا برننگ بی این بی نے اپنی جو رزسٹنس بنائی وہ 257 ڈالر کی بنائی اور جسٹ ایک ڈالر کی اپنڈ ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملی جو کہ بہت ریل ہوتا ہے بی این بی کو لے کر لہٰذا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی اپنی پرائز جو ہے یہاں پر مستحکم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے قریب اس وقت تیس گھنٹے گزرنے کو ہیں بی این بی ابھی 255 ڈالر کے درمیان کھڑا ہے تو اس کی جو ابھی کی سپورٹ بن رہی ہے نیکس ٹویل وار کے لیے دوستو وہ ہے 247 سے 265 یعنی کہ قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 18 ڈالر کے درمیان اب آنے والے بارہ گھنٹوں میں آپ کو بی این بی ٹریڈ ہوتا دکھائی دے گا فردر ڈیٹیل میں جہاں پر ڈوچ کوئن کے پرائز میں ایک مائنر سائز اضافہ ہوا ہے اور کارڈینو اپنے پرائز پر رزسٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے میں نے آپ سے گائز تقریباً 11 ٹوکن کی سپورٹ ان رزسٹس شیئر کی تھی جس میں سے 6 کی یہاں پر کمپلیٹلی سکسیسفل رہی ہے اور نیکسٹ اپ ٹویل وار میں کون سے ٹوکن کی سپورٹ ان رزسٹس یہاں پر ورک کر سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی مارکٹ میں ورک کرنا ہے کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ان ٹوکن کی جو ٹویل وار کی سپورٹ بنتی ہے اس کو لے کر ایڈوکیشن پروائیڈ کی جائے گائز یہاں پر میٹک کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی پوائنٹ سیونٹی نائن سکسٹی فائیف ٹھیک ہے اور میٹک جو ہے وہ لو لگا گیا تقریباً پوائنٹ سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی فائیف سے بھی نیچے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ نے تونوں لیول بھی اگر یوٹلائز کر لی ہیں تو میٹک کا جو ہائی تھا وہ صرف اور صرف پوائنٹ سیونٹی نائن نائنٹی اور ایٹی سینٹ کر رہا ہے تو تقریباً آپ اس وقت میٹک کو لے کر کسی بھی قسم کی لو یا نقصان میں نہیں ہیں تو میٹک کی اب مارکٹ جو جس طرف لے کے جا رہی ہے ہم کو ہمیں سیونٹی نائن فورٹی پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ اس کی ایک سپورٹ ہوگی میٹک کی نیکس ٹویلو آر کے لیے اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پہ لٹی سی کی لٹی سی کی سپورٹ آپ سے شہر کی گئی تھی سیونٹی فور پوائنٹ نائنٹی چوہتر اشاریہ نوے تو لٹی سی نے لو لگایا گائز چوہتر اشاریہ چوراسی کا سیونٹی فور پوائنٹ ایٹی فور کا ہماری سپورٹ الحمدللہ یہاں پہ ورک کی ہے اور اس کے بعد لٹی سی کا ہائی رہا سیونٹی سکس پوائنٹ اوٹی فور چھتر اشاریہ چوبیس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو پھر سے ون پوائنٹ تھرٹی کی ٹریڈ دی ٹھیک ہے اور اب ظاہری بات ہے نیکس ٹول وار کے لیے لٹی سی کی جو سپورٹ میں دیکھ رہا ہوں گائز وہ یہاں پر چوہتر اشاریہ بیس ہے سیونٹی فور پوائنٹ ٹونٹی یہ اس کی ایک فرسٹ ٹریڈنگ کے لیے سپورٹ بنتی ہے اور سیکنڈ کا کو میں بتا ہی چکا ہوتا ہوں دوسری سولانہ کی ورکنگ رہی اس بیچ ایک ٹائم آیا گائز سولانہ جو تھا وہ بہت زیادہ لو کر گیا تیرہ اشاریہ بارہ اشاریہ اٹھاسی تک چلا گیا خیر ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی بارہ اشاریہ پچانوے پہ ٹوائلو پوائنٹ نائنٹی فائی پہ تو سولانہ کی ٹوائلو پوائنٹ نائنٹی فائی کے اکورڈنگ جو بائنگ ہوئی سولانہ نے ہائی دیا ہے ابھی لائیو تھرٹین پوائنٹ تھرٹی کا تو یہاں پر سولانہ میں ہمیں تقریباً چالیس سینٹ کی ٹریڈ چنریٹ کرنے کو ملی اچھا یہاں پہ تو سولانہ کے پرائز اب کیوں سٹک ہوئے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ کل دو چیزیں تھیں مارکٹ میں ایک ساتھ ہوئی سولانہ کا ہٹ ہونا بومگ کا یہاں پر لسٹ ہونا وان تینگ اور دوسری جانب اس وقت تک جو مارکٹ میں کل امریکن سینٹر نے جو بات کی تھی اس کا ایک ہائٹ بھی کریئٹ ہوئی تھی دوسری جانب مارکٹوں کے ابھی بھی پمپ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر ایک دو دن جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگر کلیر ہو جاتے ہیں تو مارکٹ اور ایک اچھی ڈیریکشن کر سکتی ہیں سو گیز اب بات کر لیتے ہیں شیبا انو کے بارے میں آفٹر دا بانک لسٹنگ ہم نے دیکھا ہے کہ شیبا انو کے پرائز میں ایک پمپ آیا ہے 5081 سے یہ نکل نہیں بارہ تھا اچانک اس کے اندر ہائی ہم نے دیکھا ہے 5086 کا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ شیبا انو کے یوزر کے لیے ہے کہ انہیں اچانک ایک اتنا بڑا پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ابھی جو آج کی صبح ہوئی اس میں اس کا تھوڑا سا لیول سلو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پہ جنہوں نے اسے لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5085 پہ بھی ایکسٹ کر دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ یہ 5080 پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ابھی سلسلہ اسی طرح ہی مارکٹ میں چلتے رہنا ہے اور یہ رکے گا نہیں یونیسویب دوستو کل رات سے لے کے اب تک سیم لیول پہ سٹک ہے بہت کم ہوتا ہے کہ یونیسویب کسی جگہ پہ سٹک ہو جائے تو لہٰذا ہم یہاں پر ابھی ویٹ کریں گے اس کی کسی جانبی ڈریکشن بننے گا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونیسویب ابھی کیونکہ اس کی سپلائی میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی سپلائی اگر مزید کل کے سامنے آ جاتی ہے کوئی نیوز ہمیں دیکھنے کملتی ہے تو پھر یونیسویب کے نئے پرائس کیا ہوں گے یہ ڈیسائیڈ کرنا ابھی وقت سے پہلے مشکل ہوگا چین لنک بھی یہاں پہ سٹک ہے دوستو آٹم کی یہاں پہ بات کریں گے جسے ہم نے دس ڈالر پہ یوٹلائز کرنا تھا ہم نے کیا اور آٹم دس بیس کا ہائی لگا کر آ رہا ہے اب آٹم دوبارہ سے تھوڑا سا ڈاؤن کر رہا ہے اس مارکٹ میں یہ نائن پوائنٹ ایٹی کا لو دکھا کر ہمیں ٹین پوائنٹ ٹین کا ہائی دے سکتا ہے ایک سیم آر پہلی بار ایک ڈالر کے اضافے کے ساتھ ون ففٹی ون میں اینٹر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ڈاؤن کی سیم صورتحال ہے اب بات کریں گے ایٹی سی کی گائی ایٹی سی کی جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی میڈ نائٹ میں وہ تھی ایٹین پوائنٹ ایٹی اٹھارہ اشاریہ اسی لو لگایا ایٹی سی نے اٹھارہ اشاریہ چوہتر کا ایٹین پوائنٹ سیونٹی فور کا اور اس کے بعد ہائی رہا نائنٹین پوائنٹ ففٹی فائف کا یعنی کہ ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے ہمیں اسی سنٹ کی ٹریڈ دی کسمیں ایٹی سی میں اب ایٹی سی یہاں پر ہمارے لیے پھر سے بیٹر بریڈ لے کر آ سکتا ہے یوٹلائز کرنی ہوگی آپ کو اس کی سپورٹ اٹھارہ اشاریہ ساٹھ کی ایٹین پوائنٹ سکسٹی تک کا یہ ایٹی سی آج ہمیں لو دے گا بی سی ایچ اب جا کر دوستو ون پوائنٹ ففٹی ڈالر کا اضافہ اپنے اندر لے کر آیا ہے ہم جس وقت اس وقت صرف ٹو پوائنٹ ففٹی ڈالر دور ہیں یاد رکھئے گا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے تمام دوست جو بی سی ایچ میں ایک سو نو اوہ سوری ایک سو سات اور ایک سو ایک کی بائن کر کے سٹک ہیں ان کا یہاں پہ لوس ویڈ پروفٹ ریکاور ہو جائے گا اے پی ای کی صورتحال سیم ہے یہاں پر بات کریں گے دوستو کوانٹ کی اچھا ایک اور بات ہے میں جس بھی ٹوکن کے بارے میں آپ کو زیادہ بتاتا ہوں کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ میں ان کو پرموٹ کرتا ہوں اوہ بھائی میرے میں کسی کو پرموٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت مجھے کسی ٹوکن کو پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ٹوکن میں اگر والیم مسلسل یا دیکھیں یہ والیم ہے ٹھیک ہے یہ ایک جاہل کو بھی تھوڑی سی اگر اکل ہوگی ڈیجیٹل مارکٹ کی کہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ صبح اترے کا تھا یہ والیم چل رہا تھا مطلب رات کو چھبیس ٹریلین تھا یا ملین تھا یا ملین تھا صبح 29 دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سب کو بتا چل رہا ہے کہ اس کا والیم بھاڑا ہے اور یہ پرفارمس آپ کے سامنے چل رہی ہے چوبیس گھنٹوں یہ گھنٹے کی تو وہی دیکھ کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس میں کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہاں پہ کوانٹ یہ ایک تو اس کا پروجیکٹ اس وقت مارکٹ میں بڑا سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے دوسری چیز کوانٹ کو انہیں بائی کرنا تھا 110.50 پہ کوانٹ نے لو لگا دیا 110 کا یعنی کہ جو میں نے سپورٹ بتائی اس سے بھی 50 سنٹ نیچے چلا گیا تو کوانٹ آج ہائی دیکھ رہا ہے 115 ڈالر کا تقریبا آپ کو یہاں پر ساڑھے چار سے پانچ ڈالر کوانٹ نے ٹرینڈ دی ہے آج کی مارکٹ میں اگر مارکٹ اچانک سے چھے سے ساتھ بلین ڈالر سنوائے لوز کر دیتی ہے تو کوانٹ آپ کو دوبارہ 112 پر دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سیکنڈ سپورٹ ہوگی 102 یہ 10 ڈالر کا اس مارکٹ میں فرق رہے گا لیکن ظاہری بات ہے انکلے کے لیے مارکٹ میں آپ کو ایکسٹرا ایکٹیو رہنا ہوگا فردر یہاں پہ دوستو اگر میں ایک قوک فارورڈ لوں تو اب کسی بھی ٹوکن میں کسی کسوں کا کوئی والی ہم نہیں بہرہا البتہ سی ایچ زیڈ نے یہاں پر آج سر نکالا ہے یہ دیکھیں سی ایچ زیڈ کی ایک تو مارکٹ کیپ بڑھ گئی ہے جو کل تک سات اشاریہ دس ملین پہ تھی اس وقت یہ سات سنتالیس ملین پہ آگئی ہے ویلیو بڑی ہے یہ سمپل سی بات ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سی ایچ زیڈ اب یہاں پر گیننگ کی لسٹ میں آنا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے کافی لمبی یہاں پر چھٹی لے رکھی تھی تو اس کی یہ چھٹی کے دن مجھے اس وقت جو ہیں وہ تقریباً ختم ہوتے دکھائی دے رہی ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی فردر یہاں پر پینکیک سویپ چل ہم اپنے لو لیول پہ آنے ہی سکے ہم اسے دوبارہ وہی پہ فالو کریں گے تین اشاریہ پندرہ تین اشاریہ اٹھارہ پہ ڈیش کی بات کرتے ہیں گائز ڈیش کو ہم نے یہاں پہ یوٹلائز کرنا تھا گائز پنتالیس اشاریہ دس پہ ٹھیک ہے اور ڈیش اس وقت پنتالیس چار یا پینتیس کا ہائی لگا کر آ رہا ہے یعنی کہ ہمیں پچیس سینٹ کی دوبارہ ٹریڈ مل گئی تو ہم اسے دوبارہ یوٹلائز کریں گے ڈیش کو اس مارکٹ میں چتالیس فورٹی فور پوائنٹ تھرٹی فائی پہ یہ فرسٹ سپورٹ ہوگی اور سیکنڈ سپورٹ ہے اس کی گائز تھرٹی نائن ڈالر اچھا دو ٹوکن ہے جس کی میں آپ کو اس وقت سیکنڈ اور فرسٹ سپورٹ بتا رہا ہوں ایک ہے ڈیش ایک ہے یہاں پر کوائنٹ تو یہاں آپ نے ان ٹوکن کو یوٹلائز کرنے سے پہلے ان کے لیولز کو لازم فالو کرنا ہے فردر یہاں پہ گائز ابھی مارکٹ مجھے سٹک دکھائی دے رہی ہے کافی زیادہ سو گائز آج جی ایم ایکس ٹوکن اوکی ایکس ایکسینج پہ لسٹ ہونے جا رہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے آگاز میں بولا تھا کہ ایک نہیں دو ٹوکن لسٹ ہوئے ہیں ایک ہو چکا ہے جیسے کہ میم ٹوکن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں سب آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا صورتیال رہی ہے اور جی ایم ایکس یہاں پر آج اگر اوکی ایکس پہ لسٹ ہوتا ہے تو اس کے پرائس میں دو سے تین ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو پاسٹ یہ چھپن سے ستاونڈ ڈالر کا ہائی لگا کر رہا ہے لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کے پرائس گر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو تقریباً مسلسل پورا ایک ہفتہ بتایا تھا کہ جی ایم ایکس کی پرماننٹ سپورٹ اکتالیس ڈالر ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اکتالیس ڈالر پہ آکے کھڑا ہو گیا اور انتالیس سے اکتالیس کے درمیان چل رہا ہے تو لہٰذا آج کے دن اس میں ایک چانس ہیں ابھی یہ پاکستان کے تقریباً جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ اوکی ایکس پہ جا کے دیکھیں گے یہ لسٹ ہو چکا ہوگا اچھا سیکنڈلی میں آپ کو بتاتوں کہ اگر آپ کا اوکی ایکس پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہاں پہ مل جائے گا آپ اسی اوکی ایکس پہ جا کر یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور لنک یہاں پہ میں آپ سے اس لئے دوستوں شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈیریکٹ لیول ٹو مل جائے گا لیول ٹو وہ ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو خود پچیس پچیس سار ٹریڈ کر کے لیول جو ملنے ہوتے ہیں عبور کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر بلکل مفت میں مل جائے گا دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج بیٹی جی گولڈ یعنی کہ بیٹکوائن گولڈ کی انٹری ہوئی ہے ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر ایک لمبے عرصے کے بعد ریزن یہ بنی ہے کہ اس کی مارکٹ کیپ دوسری چیز یاد رکھئے گا یہ بھی سوال تھا کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جی کون سا ٹوکن ہے وہ جو اچانک ٹوپ ہنڈرڈ میں آ جاتا ہے تو اس کی ریزن ہوتی ہے کہ کم ہو بیش جس کی مارکٹ کیپ دوسر چالیس میلین ہو وہ انٹری مارتا ہے ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر دوسر چالیس دوسر بیالیس میلین یہ دیکھیں دوسر چالیس دوسر چالیس دوسر چالیس یہ منیمم کریٹیریہ ہوتا ہے تو بی ٹی جی آج تینہ اشاریہ اکتر سے انٹری لے کے آیا ہے یہ تینہ اشاریہ دس سے چودہ اشاریہ پچاس تک کے درمیان آج ٹریڈ کرے گا سو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریزن ہیم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی میکس ریزسٹنس رہی سولہ ہزار آٹھ سو بہتر سکسٹین تھاؤزن ایٹ سیمٹی ٹو اس کی اکورڈنگ اگر ہم بات کریں تو پچاس ساٹھ کے درمیان اس کی ریزسٹنس رہی جو نہ ہونے کے برابر ہے اور ابھی ہماری ویڈیو کے درمیان ہی پھر سے مارکٹ کی کیپیٹلائزیشن میں دو بلین ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت مارکٹ کیا کر رہی ہے روٹیشن اگر یہ روٹیشن کنٹینیوزلی یہاں پر چلتی رہی تو مارکٹ میں ایک تھوڑا سا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آج کا ٹریڈنگ سیشن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ کل ہے بگ فرائیڈے اور بگ فرائیڈے میں لاعظم امریکہ اپنی کوئی نہ کوئی ریپورٹ شائع کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ مارکٹ پہ آتا ہے نیکسٹ سیچڈے سنڈے کے لیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں فل ڈے کینڈل چارٹ میں بارہ گھنٹے کی جو نئی کینڈل یہاں پر اپنا آغاز کر رہی ہے وہ ہے کریشز کا بتا رہی ہے مارکٹ کے مارکٹ کریش ہو رہی ہے ویکر زون میں آپ کو دوستو یہاں پر بتاؤں گا کہ آج بی ٹی سی کا سونہ زار آٹھ سو کا لیول نہیں ٹوٹنا چاہیے بی ٹی سی کا سونہ زار آٹھ سو کا لیول اتنا اہم ہو چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لاسٹ فور اور کی جو کینڈل ہے اور اس سے پچھلے چارچار گھنٹی کی جتنی بھی کینڈل نے داستو وہ مارکٹ میں بی ٹی سی کے پرائز میں بیس بیس پچیس پچیس ڈالر کا لو لے کر آ رہی ہے یہ کینڈل میں سے ایک بھی کینڈل یہاں پر اس لیول کو رگر توڑتی ہے یہ دیکھیں تو یہ بگ ڈروپ بن جائے گا بگ ڈروپ کیسے جیسے کہ اگر ہمیں اس لیول کا بھی لو دیکھنے کو مل گیا یہ دیکھیں تو ہم تین سو سے چار سو ڈالر تک لو دیکھ سکتے ہیں بی ٹی سی میں سو گائز سولہ آزار آٹھ سو کا لیول بی ٹی سی کے لیے ایک پروٹیکشن لیول ہے یہ بڑا اہم ہوگا آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ لیول توڑنا نہیں چاہیے اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے مارکٹ ففٹین منٹ تک اس لیول کو ریکوور نہیں کرتی یاد رکھیں گا میں اسے کریشنگ زون نہیں کہہ رہا یہ اس کی کریشنگ زون نہیں ہے بی ٹی سی کی کریشنگ زون ہے سولہ آزار تین سو نینیانوے سکسٹین تھاؤزن تھین نائنٹی نائن اس تک کریشنگ زون لیکن سولہ آزار آٹھ سو اس کا ویکر ایریا ہے اس کے بعد مارکٹ نہیں ریکوور کرے گی سولہ آزار آٹھ سو کے لوگ کے بعد تھرٹی منٹ کا سٹے ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا سپورٹر ریزسٹنز دیکھنے کو ملے گا پمپنگ کے لیے سکسٹین تھاؤزن نائن ففٹی ویڈ دا ففٹی منٹ ریزسٹنز مارکٹ کے ابھی بھی بہت زیادہ سٹرنس کے چانس ہے کہ سترہ آزار تین سو کا ہمیں ہائی دیکھنے کو ملے اسی درمیان یوسفل ٹوکن میں جو میں دیکھ رہا ہوں گائز وہ ہے ڈیش ڈبل اے بی ای اور کوانٹ ان ٹوکن کو آپ یہاں پر فالو کریں گے ابھی تک فیلحال ان دنوں انہی کی صورتحال بن رہی ہے اور ایون کے آپ ایل ڈی سی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کرنیل چارٹ کی طرف سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں ایتھریم نے ٹوالف سکسٹی کی ریزسٹنس دی اور لو رہا ٹوالف فورٹی سیون کا اب ایتھریم کے لیے جو زون ہے وہ اس وقت بارہ سو چالیس کی ہے ٹوالف فورٹی اس دا سٹرونگس سپورٹ آف دا ایتھریم یہ بارہ سو چالیس کا لیول بہت ایم ہے یہاں پر فول ڈے کینڈل چارٹ میں ایک کریشنگ زون کا آغاز ہوا ہے ٹھیک ہے جو تقریباً دو گھنٹے کی کینڈل ہو چکی ہے یہ ٹوٹل بارہ گھنٹے کی کینڈل ہے اس کے بعد اگر فور اور میں دیکھیں تو کائنڈ آف بی ٹی سی یہ یہاں پہ نقشہ بن رہا ہے اس کی پانچ کینڈل کچھ ایسی تھی اس کی تین ہے تو یہاں پر ایتھریم میں یہ لاشٹ ایچ کینڈل اس کے پرائز میں صرف دو دو ڈالر کی کمی لے کے آ رہیے جو اتنی بڑی نہیں ہے میرے نصیق سو ہمیں آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے ایتھریم کو ٹویل فیفٹی پہ ہی اگر ہم اس کی ریزسٹنس دیکھتے ہیں تو اہم ہوگا کہ یہ ٹویل سکسٹی کے تک رہے بارہ سو ساٹھ بارہ سو پچاس کے درمیان لیکن یہ پمپ نہیں کرے گا پمپ کرنے کے لیے ٹویل سکسٹی فائب پہ جس تھرٹی منٹ کی ریزسٹنس ہمیں ایتھریم میں آج ٹویل نائنٹی فائب کا ہائی دے سکتی ہے اور ادروائز کریش کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ یہ بارہ سو چالیس کو پروٹیکٹ کرے مارکٹ ایتھریم کی یہ دیکھیں آپ بالکل فالو کر سکتے ہیں کہ بارہ سو چالیس کی اگر یہاں پہ ایک زون جو سپورٹنگ زون ہے وہ ٹوٹتی ہے تو ہم بارہ سو دس پہ ایتھریم کو دیکھیں گے اور پھر مارکٹ ایک نئے مسائل کا شکار ہو جائے گی یہ بات یاد رکھ جائے گا لیکن ایتھ بیسٹ کہ آپ کی نظر سیکنڈ ریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایتھریم کے بارہ سو چالیس کے لیول پہ ہونی چاہیے جس کے اگر چانسز کی آپ بات کریں تو اس وقت فورٹی فائی پٹسن چانس کچھ ایسے بھی ہیں سو گائز اسی کے ساتھ جو یوٹلائزیشن میں بیٹر رہے گا ٹوکن وہ ای ٹی سی اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ